ہماری کٹائی کا کام شروع ہو چکا ہے دیکھیں ہاں بیزاہد بھائی کا بٹھایا ہے اور ادھر سفیان بھائی ہے اور یہ اب ہم آپ کو دخواہ رہے ہیں بادلوں کا موسم بہرشوں سے پہلے کا موسم اور یہ بیٹھنے بیٹھنے کے لئے بنایا ہے ہماری کٹائی یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو ایندھر ویلوگ کرتے ہیں جی شروع سب سے پہلے اگر آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجی گا شکریہ تو ابھی آج کا خوششن ایسا ہے کہ میں سفیان بھائی اور بھائی کے دوست کچھ ہم جا رہے ہیں چولستان اور آج ہم وہاں پہ خود جا کے کھانا بنائیں گے اور بنا کے شگل میلہ لگے گا اور وہی پہ ہم کھانا وغیرہ کھا کے آئیں گے اور دوسرے نمبر پہ بھائی کے دوستان تیمل بھائی انہوں نے گاڑی اپنی نئی لیا اور ہم انشاءاللہ نہیں گاڑی پہ جائیں گے اور ابھی ان کا انتظار ہو رہا ہے بھاولپور سے اور یہاں پہ دیکھیں سب بھائی جان بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ بھائی کا انتظار کر رہے ہیں یہ رہا ہمارا سمان اور باکی ایک دیکھیں بھائی 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 جی تو یہ رہی جی تیمل بھائی کی گاڑی آگے اور یہ انہوں نے ماشاءاللہ نئی گاڑی لیا اللہ ان کے نصیب میں کرے اور ابھی خیر سامان وغیرہ رکھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اپنے سفر کو جہاں بھی جانا ابھی کوئی ایک جک نہیں پتا کہ کہاں جاتے ہیں اور یہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بادلوں کا موسم بہرشوں سے پہلے کا موسم موسیقی یہ تو فائنلی ہمارا سپر جہاں سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں پچھے بھوٹ میں بیٹھا ہوں یہ ہوا گیا اور سامنے یہ دیکھیں یہ ہوا گیا اور میں یہاں پہ پیچھے بیٹھا ہوں جہاں پہ سامان میں گرہ سارا پڑھا ہوں ہاں خلقی آئے گا دوسری آئے دبا کے دوری آئے گا کھارا نیت سے آٹھے بے ہاں ہمارا سفر ابھی جاری ہے اور یہ دیکھیں ہم چولیس تار کا پہنچ چکے ہیں دوسری ہمارا ہمارا سارا انتظام یہیں پہ ہوگا یہیں پہ ہم کھانا پکانا کریں گے اور یہیں پہ سارا ساملے کے جو بھی ہماری محفل وغیرہ یہیں پہ سجے گی تو ابھی سامان نیچے اتارنا شروع کر دیا ہوئے آہ سامان نیچے اتارتے ہیں اور پھر اپنا کھانا پکانا شروع کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں نے اپنے ساملے کے بیٹھنے کے لیے شوکیا طور پر بنائے ہوئے انہیں گوپا کہتے ہیں پنجابی میں اور ویسے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے اب اس کو لوگ لگا ہے بھائی پسی سے چابی لے کے آ رہے ہیں وہ آ جائیں تو پھر نیچے کھولتے ہیں اور ابھی تقریباً ساتھ پچھ کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں اور یہ ہے جی چولستان کا شام شبیوں مغرب کی آزان ہو چکی اور یہ دیکھیں دور دور تک کوئی بندہ نابندے کی ذات اور سنسان علاقہ سارا لیکن اس طرح کی سنسانیت میں مزا ہے اور یہ بیٹھنے بیٹھنے کے لیے بنایا ہوئی ہے ہماری چٹائی ہاں پہ کھانا پہ کھانا وہاں کریں گا اور پھر انشاءاللہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے ہماری کھٹائی کا کام شروع ہو چکا ہے دیکھیں ہاں ازاہد بھائی کا بٹھایا ہے اور ادھر سپیان بھائی ہے اور ادھر وہ بھائی باتیں سنانے کے لیے ساتھ بٹھائے ہیں تاکہ یہ کٹنے والے جو بندے ہیں بورڈ نہ ہو اس کے اندر انٹر ہونے پہ یہ انہوں نے ہال کی طرح بنایا ہے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے کالین سا بچھایا ہے اور یہ بستر وگرہ پڑے ہمیں یہاں پہ رات سونے کے لیے خاص طور پہ اور دن کو جب بھی مین کے اندر بیٹھنا ہو تو اندر بیٹھنے کے لیے اور باقی ساری انتظامات باہر ہیں اور اس کو پہ اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے اس میں دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اور یہاں پہ چرپائیاں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کسی نے چرپائی پہ لیٹھنا ہو تو وہ یہاں پہ آسکتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک سامنے والا رہتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں بھی اور اس کمرے کے اندر ہے جی ہمیں گوش پہ لے ہی ایک کام دیا گیا ہے زہر بھائی کا جی تو ادھر ہماری ہنڈیا اوپر چٹ چکی ہے اور ہمارے کوک ہیں اوپر چکتے ہیں یہاں ایدی بایا تو نہیں پیان گئی ایک من کھلو بایا یہ کھولا ہونے کٹنا ہی بنا وہاں کھول اچھری پڑی باسو ماتا جیا چھوڑ داستہ بہت سوڑا چیسو ہی کرتی یہاں گڑی دا نبر کارتیاں اچھری 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 مہران گڑیتے میں اوہ نہیں پیانا ہو رہی پایاں کپیاں کھلو جا با دنس ایچی آجو باڈی باٹھوں کیوں کیوں دونگی پایاں لیا کہ چیس یہاں پایاں پیانا ہی جاں ہمارڈوں میں ترکوڑے